اگنور کیا گیا تھا اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا لیکن پہلے ابھی کچھ دیر پہلے فرزندی زرداری نے ایک طرح پورا ملک اور پرامنسٹر عمران خان پوری پاکستانی قوم کراچی میں جب بارشیں ہوئے اور اس سے جو نقصان ہوا اور اب پوری ملک کے اندر جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے ریلیف ایکٹیوٹیز میں سب مصروف ہے لیکن ایک ہی جگہ سے ہمیشہ آپ کو سیاست نظر آتی ہے آج فرزند زرداری نے بات کرنی تھی اپنے ابو زرداری کے کرپشن کیسس کے حوالے سے خرشید شاہ کا بھی ذکر ہوا ان کے کرپشن کیسس کے حوالے سے بات کرنی ہوتی ہے کبھی اینا رو ماننا ہوتا ہے اور اس کو پاکستان کے جو اہم ایشوز ہیں لوگ لوگ کے ملک ایشوز ہیں اس کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں پہلے انہوں نے آج فرز کانفرس میں کہا کہ ایک طرف توشخانہ کہ کیسس بن رہے ہیں کہ ہم نے گاڑیا لے لیو وہاں سے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ کربو کی ہم نے کرپشن کی ہے بھائی یہی تو مصفہ ہے کہ گوداموں میں گندم آپ نہیں چھوڑتے توشخانہ کا بھی آپ سامان نہیں چھوڑتے آپ ہسپتاروں کی دوائی نہیں چھوڑتے سکوروں کا فرنیچر نہیں چھوڑتے سیلاف زدگان کا نیکلس نہیں چھوڑتے اور کربو کی ٹھیکے اور شگر ملو کیلئے سبسیڈیز اور باہر چیز جائے دیا بھی نہیں چھوڑتے اس لئے پوری قوم کہتے ہیں کہ پیٹھ ہے یا ٹوہا آپ وہ اتراز کر رہے تھے اتراز اس چیز پہ کہ توشخانہ کے حوالی سے اگر کیسس ہے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کربو کی کرپشن کی ہے جی کربو کی بھی کیا اور یہ چیزیں بھی آپ نہیں چھوڑے جو حکومت سیلاف زدگان کیلئے دینے والا نیکلس بھی نہ چھوڑے جو پنڈ میں دیا گیا تو آپ کو یاد ہے وہ نہ چھوڑے تو اس سے آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں پھر دوسری چیز کراچی کے حوالے سے بات ہوئی انڈیے میں کرونا میں پہلے کرونا کے اوپر ذرا بات کر لوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فرزند زرداری کا اگر بس چلتا تو پورا پاکستان جو آج انہوں نے اتراب کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو معاشی نقصان ہوا ہے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے دونوں نے بات کی ہے تو ان کا اگر بس چلتا پورا پاکستان بند ملکی معیشت مکمل طور پر رک جاتی جو غریب اور مزدور طبقہ ہے وہ بے رکار ہو جاتا اس سے کوئی غرض نہیں پرامنیسٹر عمران خان نے کیا کیا پوری قوم سے پہلے دن پرامنیسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو اس بیماری سے بھی بچانا ہے اور ہم نے قوم کو اپنے لوگوں کو بے روزگاری سے اور بھوک سے بھی بچانا ہے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو پاکستان کا سب سے بڑا ریلیو پکیج آپ کو یاد ہوگا احساس کے ثروع ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو بارہزار تیر خاندان وفا کے حکومت نہیں دیا آج بھی فرزندی زرداری ایک لفظ نہیں بور سکا کہ انہوں نے کیا کیا عمران خان کی جو سمارٹ لاکھ ڈاؤن کی سٹیڈی جی تھی اس کو پوری دنیا نے اپریشیئٹ کیا بڑا ذکر ہوتا تھا ہے ایمپیریل کالیج کی سٹیڈی کا کہ تیرہ آگست کو پاکستان میں اتنے ہزار امواتوں کے ساتھ ست پر اچھی ہزار کیسز کی بات ہو رہی تھی آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ امریکہ میں چار کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے انڈیا کے اندر بارہ کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے غربت کی لکیر سینی تیس 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 زیادہ لوگ چلے گئے یہ میں ریپورٹس کا ذکر کر رہا ہوں اور پرام منسٹر عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی سٹیڈی جی پوری دنیا اپریشیئٹ کرنی لگی باقی تو آپ چھوڑے یہ تو نہیں مان رہی تھی لیکن جس دن سے بلگیٹس نے کہا اور اس نے اپریشیئٹ کیا تو ہمارے پاکستان کے اندر جو لیبریڈی کرپٹ ہے وہ بھی اپریشیئٹ کرنا شروع کر گئے تو یہ تھی کروڑا کے وبا میں اور اللہ کا لاکلا شکر ہے کہ پوری پاکستان نے جو انسی اوسی بنا تھا اور اس کی طرح سے جو ہدایت جاری ہوتی تھی جو اسوپیز سے اس پر عمل کیا اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور یہی بھی آج بھی ہم پوری قوم کو کہتے ہیں کہ کروڑا کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا لہٰذا ان اوسی بیز پر عمل کرے آپ تو اس بیماری میں بھی اگر اور تفصیح جانا امداد اس میں سے کس کو پہنچی ہے لاکھوں خاندانوں کو سن میں کیونکہ غربت کی شرح سن میں زیادہ تھی تو لہٰذا پاپولیشن کی طرح نہیں عبادی کے تناسب سے نہیں غربت کے تناسب سے پرامنیشن صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی امداد کی جائے ان کی امداد ہوئی لیکن پرزند زرداری سے کرونا کی اوپر بات کرتے ہوئے میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے بھی لاکھوں لوگوں کو راشن دینے کا وعدہ کیا آج تک کسی کو علم نہیں ہوا کہ وہ راشن آپ نے روح زمین پر کس کو دیا تو یہ سوال میرے خیال سے مناسب ہے اور اس سوال کا آپ کو جواب دینا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی جتنی ریلیف تھا جتنی بھی ایکوپمنٹس تھے جتنی بھی امداد کی وہ افاق حکومت میں جاری رکھ اور اس میں کی کہ ہمارا فرض ہے ہماری جیمہ داری ہے لیکن ہم یہ سوال اگر کرتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیموں اور انیف سی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ہر مشکل صورتحال میں جو پیسہ آپ کو ملتا ہے وہ ابو زرداری کے فیک اکاؤنٹ کی نظر ہو تو لہذا ہر پیسے کو آپ فیک اکاؤنٹ کی نظر نہ کی دیا اور ہر چیز میں آپ ٹین پرسنٹ نہ ڈھونڈے پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی فلٹس کے حوالے سے اور میں اس کے اوپر آنے سے پہلے میں کراچی کے اوپر بات کروں گا پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے اور دل دکھتا ہے جب ہم دیکھتے کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر شہر قائد پاکستان کا معاشی حب جب بھی وہاں پہ بارش ہوتی تھی اور وہ تو کہتا ہے کہ بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے یہ حل نہیں تھا وہاں پہ گورننس کا ایشو تھا سینیٹیشن کا کوئی انتظام نہیں سیورج کا کوئی انتظام نہیں لوگوں کے وارٹر سپلائی کا کوئی انتظام نہیں انفرسٹرکٹر مکمل طور پہ تباہ آپ نے وہاں پہ کراچی میں تین نسلوں سے حکومت کر کے اور تیسری دفعہ مسلسل آپ کی حکومت ہے آپ نے کراچی کو اس نحے تک پہنچایا اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کراچی اس نارواز صلوک کا بلکل جو ہے ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے کراچی بہترین صلوک کا مستحصہ اس نارواز صلوک کا نہیں اور پاکستانی کا چاہے اس کا جساناقی سے بھی تعلق ہو کیونکہ جب ہم سنتے تھے اور کراچی میں یہ نارا بلند ہوتا کہ کراچی سب کا کراچی کا کوئی نہیں تو دل دکھتا تھا پرامنسٹر عمران خان نے کراچی کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج دیا تو اس کا کیا مطلب کہ کراچی کا ہاتھ تاما کراچی کو کراچی کے سر پہ ہاتھ رکھا یہ کراچی کے اوپر احسان نہیں ہے یہ کراچی ہمیشہ سے اس سے بہترین کا مستحصہ کراچی کا انفرسٹرکچر آپ نے تباہ کر دیا کراچی کو کچھلے کا ڈیر آپ نے بنا دیا وہاں پہ بارش ہو کے پانی سے پورا کراچی ڈھوب جاتا ہے وہاں پہ آپ کے انفرسٹرکچر تباہ ہونے کی برات سے لوگوں کو مسائل ہے یہ تمام گورننس کی ایشوز ہے بیٹ گورننس کی ایشوز ہے اور بیٹ گورننس آپ کی ہے آپ کی وہاں پہ حکومت ہے یہاں پہ اگر ہم یہ سوال کرے کہ آج آج سیاست کیا ہو رہی ہے کہ ہم نے اتنا پیسہ دے دیا وفاق نے اتنا پیسہ دے دیا وفاق کو اتنا اور مجید دینا چاہیے ہم ان باتوں کی اوپر مزید بات نہیں کرنا چاہتے ہم نے فیصلہ کر لیا جس دن عمران خان صاحب کراچی آئے وہ فیصلے کا دن تھا کہ بہت ہو گئی کراچی میں سیاست بہت ہو گیا کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم بہت ہو گیا کراچی کی تباہی کے جو آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسو حادثہ ایک دن نہیں ہوتا یہ کراچی کی جو آج کی صورتی آل ہے یہ کسی ایک دن کی بات نہیں ہے ابھی پر تو ان کے ترجمان نے خود کرتا کہ تیسٹ چالیس سال جو گند ہیں وہ ایک سال میں حساب نہیں ہو سکتا تو تیسٹ چالیس سال تو آپ کی حکومت ہے وہاں پہ آپ نے کراچی کی ساتھی کیا لیکن پراملنسٹر عمران خان نے جو ہمیں بتایا کہ اب ہم نے کراچی کے کام کیوں پر فوکس کرنا ہے آپ روزانہ بیانات دیتے ہیں دیتے جائے کراچی کی ترقی کو کراچی کو مزید آپ کے زرداری لیگ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا کراچی کو اب کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا کراچی کا انشاءاللہ آغاز ہو گیا ان کیلئے پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا فکر دے دیا گیا انشاءاللہ کراچی میں ترقی کا تفر شروع ہوگا کراچی کے انفرسٹرکٹر کو ٹھیک کیا جائے گا کراچی میں سیورج کا بہترین انتظام کیا جائے گا سینٹیشن کا انتظام ہوگا وہاں پہ وارٹر سپلائی کی سکیمز آئیں گے وہاں پہ سڑکیں بنی گی وہاں پہ ترقی ہوگی اور چونکہ وہاں پہ ہمارا معاشی حب بھی ہے اس نے لوگوں کو روزکار بھی ملے گا وہاں پہ انڈسٹریز بھی چلی گی لوگوں کے لئے آسانیہ بھی ہوگی تو یہ تمام چیزیں اب وفاق حکومت کرنے جاری ہے آپ پرزند زرداری سے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو حکومت ہے آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں یہ کب تک آپ اس قسم کی سیاست کریں گے کرونا کی وبا میں آپ نے سیاست بود کی اور ان کی خواہش کی آتی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یہ پرامنسٹر صاحب ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کرونا کی وبا میں کامیابی کس وجہ سے ملی تو پرامنسٹر عمران صاحب کہتے ہیں کہ جس دن میں میں بلیو کرتا ہوں اس کی اوپر کہ غریب کا ہم نے سوچا ہماری ترجیتی مزدور اور عام طبقہ ہماری درجیت ترجیتی پاکستان کا چھوٹا دکاندار پاکستان کا جاڑیدار پاکستان کا ڈرائیور ہم ان لوگوں کیوں پر بات کرتے تھے ان کیلئے پالیچز بنائی ان کیلئے ریلیو پر کے دیا اللہ کی مدد ہمارے تات شامل ہو گئی اللہ نے مدد کی اگر آپ کا بس چلتا تو آپ تو دو چیزوں کی انتظار میں تھے ایک یہ یا تو اموات اتنی ہو جائے گی جو کہ پوری دنیا میں ہو رہی تھی کہ ان کا بہترین ہیلس سسٹم تو دنیا کا تابونہ کام ہو گیا یا تو اموات اتنی ہو جائے گی کہ اس لیو پر چاست کریں گے اور یا معیشت مکمل طور پر ڈوب جائے گی جو انڈیا کی صورتحال ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ دنیا کے مضبوط ترین ہیلس سسٹم مضبوط ترین ایکانویز کولیس کر گئی ہیلس سسٹم ناکام ہوا لیکن اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ آپ نے تو تیس چالیس سال سے کبھی یہاں پہ علاج کیا ہی نہیں ہے نواز شریف علاج باہر شہباز شریف علاج باہر زرداری علاج باہر آپ تو باہر علاج کرتے تھے آپ نے غریب کیلس پتال کیا بنائی تھے لیکن اللہ کا لاکنا شکر ہے کہ مرجنسی بنیادوں پہ ہم نے وہاں پہ جتنی بھی سہولیات تھے وہ بھی پہنچا دیئے اللہ کی مدد بھی شامل ہوئی اور وہ سیاست کرنے کا آپ کو موقع نہیں ملا اب یہ آپ کراچی کے اوپر سیاست کر رہے ہیں جتنی بھی آپ کی کوشش ہو ہم نے چند دنوں سے اگنور بھی کیا کیونکہ جتنا بڑا کاز ہے جتنا بڑا کام دھونے جا رہا ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو کروڑوں کی عبادی ہے معاشی حب ہے ہم وہاں پہ ترقی کا کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح پورے ملک میں کر رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے کہا یہ بندہ میٹر ہی نہیں کرتا اس کو کیا جواب دینا لیکن اس کا کام یہ ہے کہ صبح اٹھے جب دھراچی میں بارکیں آئی ہیں اس وقت تو یہ غائب ہو گیا تھا جس دن سے پیکج آئے ہیں کہتے ہیں کہ پیسہ پیسہ میں اب کل کی میٹنگ انہوں نے فلٹ کے حوالے سے بات کی میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں پرسو میٹنگ تھی پرامل شرح صاحب کی قیرات میں تمام صوبائی حکومت ہے اس میں شامل تھی جب فلٹ کے حوالے سے بات آئی سب سے زیادہ نقصان خیبر پختنخواہ میں ہوئا ہے لیکن خیبر پختنخواہ میں جو ہوا پہلے تو حکومتوں کا ریاستوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ سے کو روکنے کیلئے اخدامات کریں اگر قدرتی آفات آتے ہیں تو اس میں پھر ریاستیں یا حکومتیں ایک یا رییکٹ کیسے کرتی ہے یہ میٹر کرتا ہے اب آپ کے سامنے میں خیبر پختنخواہ کی مثال رکھتا ہوں خیبر پختنخواہ کی مثال رکھتا ہوں کہ سیلاب آیا تو کل پرسو جو پرامنشل صاحب کو بریفنگ دی جارہی تھی تمام صوبوں کے حوالے سے تمام سڑکیں انہوں نے بارہ گھنٹے کے اندر کول دی جو سیلاب جو پانی کا تیز سرین بہا ہوتا اس میں بھی جہاں پہ بجلی کے کمبے اور سارے بہ گئے تھی بارہ گھنٹے کے اندر تمام بجلی جو ہے وہاں پہ بہار ہو گئی تین گھنٹوں کے اندر جو سڑکوں کے اوپر سیلاب سے زیرہ آیا تھا وہ تین گھنٹوں کے اندر ساتھ ہو گیا جن لوگوں کی درس ہو گئی تھی اگلی دن ان کو کمپنسیشن مل گیا جن گھروں کا نقصان ہوا تھا ان کو محفوظ مقام تک پہنچا دیا گیا اور یہ آپ کے میڈیا چینل نے بھی دکھا ہے کہ محفوظ سرین مقامات تک ان کو منتقل بھی کیا گیا جن لوگوں کا نقصان ہوا ان کے پہلے دن ہی سروے بھی مکمل ہو گیا کہ ان کو امداد بھی دی جائی گی اور پہلے روکنے کے لئے کیا ہوا تھا نوشیرہ اور سواب کی میں دو مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمیشہ سے ہر سال ایک تو دوہزار دس کی سیلاب کی بات ہوتی ہے لیکن جس سال ملسون آتا ہے اس میں جب بارش یہ ہوتی ہے تو آپ کو نوشیرہ اور ایسے علاقے نظر آتے ہیں کہ وہ سیلاب کی نظر ہو جاتے پلٹ پروڈیکشن وارز میں آپ پہ بنیتے اللہ نے نوشیرہ کو ان جو کام ہوئے تھے پہلے سیلاب سے پہلے اس کی برا سے اللہ نے محفوظ بنا دیا سواب میں ممگو علی برہ بانڈے برہ بانڈے انکورسل بنتا ہونین علاقوں میں جو افاظتی پوشت اور کام ہوئے تھے منگورہ شہر میں جو کام ہوا تھا اللہ نے اس سے بھی بڑے نقصان سے بچا لیا تو پہلے تو آپ نے ایک ان حادثات کو روکنے کے لئے انتظامات کیے دوسرا یہ کہ جب اس قسم کے خدر کی آفات آتے ہیں تو آپ اس میں ایٹ کیسے کرتے ہیں کہ بارہ گھنٹے میں بجنے مکمل طور پہ بہت کراچی والوں سے پوچھے وہاں پہ جو سڑکے تھی مکمل طور پہ کلی ہوئی وہاں پہ جو نقصان ہوا ایک برچ کا جو نقصان ہوا اس کو اسی دن مرمت بھی کر کے وہاں پہ الٹرنیٹ لوگوں کیلئے انتظام کر دیا گیا لوگوں کو محفوظ مقام تک منتقل کیا گیا جن کے ڈیٹس ہو گئی تھے ان کو وہ اگلی دن کمپنسیشن مل گئی ان کے اہلے کانا کو جن کا نقصان ہوا تو ان کا سوے مکمل کر کہ یہ کیسے کے نہیں کیا دوسری طرف پرسو جم میٹنگ تھی بروچستان اپنی بات کرنے ہیں کہ کیا کیا اخدامات ہم نے کیے آگے کیا کیا اخدامات کر رہے ہیں خیبر پرسل خانی تمام چیزیں بتا جی کہ یہ ہو چکا ہے اور آگے کیلئے ہم مزید مستقبل میں نقصان سے بچنے کیلئے کیا کیا پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں اسی طرح پنجاب نے بھی اپنی پوری پروڈکس بتائی جب سن کی باری آئی تو سن نے پھر کہا کہ ستاویس ارب اس چیز کیلئے دس ارب اس کیلئے پندرہ ارب اس کیلئے ہر چیز میں پیسہ مانگ رہے ہیں ہر چیز میں پیسہ اور ان کی تو پروڈکٹس چل رہے ہیں اس کے اوپر ان کو دھک ہوتا ہے انڈیے میں کیا والی سے آج پر زندی زرداری نے بات کی میں اس پہ بھی آتا انہوں نے کہا کہ انڈیے میں سب تین نالوں کی صفائی کیلئے نہیں ہے انڈیے میں اپنا جواب دے سکتا ہے لیکن چونکہ میں میٹنگ میں موجود تھا تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں قوم کے سامنے سچ رکھو وہاں پہ انڈیے میں کی جو پریزنٹیشن تھی اور جو ریلیف کام ہو رہا ہے اس وقت حیبر پختنخواہ اپنی مدد آپ کے تحت چونکہ اٹاروی ترمیم اور انیف سی کی بات ہو رہی ہے کہ مالی انتظامی سیاستی خیارات اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ابو زرداری کے پیک اکاؤنٹ کیلئے نہیں ہے یہ مال یہ وہاں پہ لوگوں کیلئے لگانی کیلئے ہے لوگوں کی اوپر خرچ کرنی کیلئے ہے لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کرنی کیلئے ہے آپ یہاں پہ پہ پیک اکاؤنٹ کی نظر کرنے تیسارا پیسہ ریلیف ایکٹیوٹی جو انڈیے میں نے بتایا اس میں چاہے فوڈ پیکٹس ہو جو تیار کھانا ہوتا ہے لوگوں کیلئے وہ ہو چاہے بلینکٹس ہو چاہے وہاں پہ سلیپنگ میٹ تو میٹریسز ہو چاہے وہاں پہ دوائیہ ہو چاہے وہاں پہ پانی ہو یہ تمام ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اور آپ کو کافی دے دوں گا یہ انڈی ایم اے ابھی تک سن میں پہنچا چکا ہے اور تین نالوں کی سفائی نہیں پوری سن کے اندر سفائی ہو رہی ہے ان کو یہ دکھ ہے کہ ایسا ناؤں کے کراچی کی سفائی کچھرا جو آن پہ پڑا ہوئے اس کی سفائی کرتے کرتے جو سن کی سیاسی کچھرا ہے ان کا بھی سفائی ہو جائے دکھ اس چیز کا ہے آج بار بار تین نالوں کی سفائی کی بات کر رہے تھے تین نالوں کی سفائی نہیں ہیں پورے کراچی میں پورے سن میں انشاءاللہ ترقی کا سفر اسی طرح جاری رکھیں گے جس طرح پورے پاکستان میں ہے سن بھی ہمارا اتنا ہے جتنا ہمارے باقی صوبے ہیں ہم علاقائی بنیادوں پہ ہم زبان کی نام پہ یہ سیاستیں نہیں کرتے انشاءاللہ انشاءاللہ انکوڈر ہے کہ اگر کراچی میں کچھرے کا سفائی ہو گیا نالوں سے کچھرے کا سفائی ہو گیا تو جو سن حکومت کا کچھرا ہے وہ بھی صاف ہو جائے گا شاید آپ کے یہ خدش درست ہو لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس وقت پہ ایسا پراملسٹر صاحب نے جو ہم سب کو احکامات دیئے ہیں اور جو کراچی کے لوگوں کے پاس کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے پراملسٹر صاحب وہاں پہ آئے تو ایک یہ ابجیکٹو ہے ابجیکٹو ملک کے باقی صوبوں کی طرح سنگ کی طرح سیکھا ہے ابجیکٹو ایک ہے کہ آپ جتنی بھی سیاستی بیانات دے سکتے ہیں دے دے لیکن خدا کیلئے اگر پلیننگ ہو گئی ہے کہ ہم نے کراچی میں لوگوں کو اس عذاب سے ہمیشہ کیلئے محفوظ کرنا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے ہم آپ کو ایسا کراچی دینا چاہتے ہیں کہ بارش آئے گا لیکن گروں کے اندر پانی نہیں آئے گا ہم انشاءاللہ کراچی کو انفرسٹرکچر دینا چاہتے ہیں کہ اسی طرح آپ کو ڈھونڈ دھونڈ کے وہاں پہ سڑک تلاش کرنی نہیں پڑی گی کہ لوگ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ سڑک کانا پہ ہے ہم انشاءاللہ کراچی کو ساب پینے کے پانے کے جو ان کے مسائل ہیں وہ حل کر کے دے دیں گے جس طرح انشاءاللہ باقی پاکستان میں پرونڈیس چل رہے ہیں کہ کراچی بھی بہترین سلوک کا بہترین کا مستحق ہے خدا کیلئے اپنی سیاست یہ تو کرونا میں بھی سیاست کر کے آخر میں کہتے ہیں کہ سیاست نہ کریں لیکن اللہ کا فضل ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ عمران خان کی نقیتی عمران خان کی پلیننگ سوارٹ لاک ڈاؤن کی جو سٹیڈیجی ان سی او سی کا کام یہ کامیاب ہو گیا ابھی انڈی ایم اے کام کر رہے ہیں ساتھ میں حفاؤکو حکومت کے اس سے آپ کو دکھ ہے محفور راشن کا میں نے اٹھاروی ترمین سے آپ بات کرتے ہیں کرونا کی وبا میں آپ کا فرض نہیں تھا کہ راشن پہنچاتے لیکن آپ نے کام پہ دیا کس کو دیا کسی کو پتا نہیں چلا عمران اسماعیل صاحب گورنر سن جو ہے ان سے ہمیں رابطہ کرنا پڑا جو وہاں پہ کوئیلے کی کانیوں اور باقی لوگ کام کر رہے تھے ہمیں ان کی مدد آسل کرنی پڑی کہ آپ اپنی مدد آپ کے سہنٹ ان لوگوں کی کوئی خدمت کریں ہماری وہاں پہ فیصل وارڈا علی جیدی جاکے اور علی مدلشیخ لوگوں تک سامان پہنچا رہے تھے ہماری ایم این ایز وہاں پہ کام کر رہے تھے لیکن یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے یہی کام ہوتا ہے عوامی حکومتوں کا لہٰذا میں پھر کہتا ہوں ان کی تو آج پوری پریس کانفرنس کا مہور ایک ہی تھا کہ ابو زرداری جو تونچہ خانہ کیس میں ان کو پکڑا جا رہے ہیں گاڑیوں کی کیسز میں اگر ہم اتنے غریب ہیں تو کربوں کی کرکشن کیوں کی ہے بھائی میں پھر سے بتا دوں ریپیٹ کر لوں کہ آپ سیلاب زدگان کا ہار تک نہیں چھوڑتے آپ گوداموں میں گندوں میں ہی چھوڑتے آپ چینی کی سبسیڈی نہیں چھوڑتے آپ اسپتاروں کی دوائی نہیں چھوڑتے ایون کے کچھرے کو اور کراٹی میں پانی کو بھی آپ نے کرکشن کی نظر بنا دیا ہے فیک اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے یہ سارا پیسہ خدا کیلئے اپنی کرکشن بچانے کیلئے ملک کی ایشوز کی اوپر سیاست نہ کریں میں آخر میں اسی بات پر ختم کروں گا کہ جس طرح کرونا کی وبا میں پرامنیسٹر صاحب نے ایک کروہ ساٹھ لاکھ ساندانوں تک امداد پہنچائی غریب کا خیال رکھا مزدور کا جاڑی دار کا ریڑے والے کا سب کا خیال رکھا انشاءاللہ آجی بھی ہماری موجودہ حکومت کی ترجیح اور جو احساس عمران خان کا ہے وہ اس موجودہ حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے پوری پاکستان میں مارڈل پناہ گئے بھی بن رہی ہے پرسو آپ نے پروجیکٹ دیکھا خیبر پفتنخواہ حکومت کو اور باقی جو صوبائی حکومت ہے ان کو امداد پیش کرتے ہیں کہ میں نے سب کہا کہ سین میں انڈیا میں اس پر کام کر رہا ہے تمام چیزیں وفا کراچی میں کام کر رہا ہے سب سے بڑا ریلیف ٹیکٹ دیکھیں لیکن صوبو نے اپنی منہ تحیل آپ کے تحیل نصف کام کیا بلکہ میٹنگ میں یہاں تک بولا کہ اٹاروی ترمیموں اور انسٹی میں ہمیں جو اختیارات دیئے گئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور آگے کیلئے جس طرح میں نے کہا کہ یہی گورننس آپ کا عشق گورننس کا ہے یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ حادثیت کو روکنے کیلئے کیا انتظامات کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے کر حادثہ ہوتا ہے تو اس وقت حکومت ایٹ کہتے کرتی ہے یہ میٹر کرتا ہے اور آپ نے وہ بھی دیکھا انشاءاللہ مل کر اور آخر میں سن کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات رہ گئی انڈی ایم ای کو پرامنس سے سامنے پر تو ان سی سی کی میٹنگ میں ہدایت کی ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بوجود اتنے بڑے پیکج کے بوجود اٹاروی ترمین انیس سی شہر کے بوجود آپ سن میں نقصانات کا تخمینہ لگائے وفاق حکومت کی طرف سے جو مدد ہوگی انشاءاللہ ہم وہ کریں گے لہٰذا سن حکومت کے ساتھ انڈی ایم ای کو یہ ذمہ داری دیا گئی ہے کہ آپ وہاں پہ تمام جو نقصانات ہیں اس کا تخمینہ بھی لگائے تو ہم ساتھ میں وہ بھی کر رہے ہیں لیکن گزارش اتنی سی ہے کہ ملک کے اشیس کو لوگوں کی ترقی کو لوگوں کے مسائل کے حل کو آپ شایست کی نظر نہ کرے آپ اگر اپنا ایک کام نہیں بتا سکتے تو دوسروں کی کاموں کو کنٹورشن نہ بنائیں اس کی اوپر شایست نہ کریں شکریہ ایم اس کی پیشین ہے اور کو نکار دے یہ آپ کو آئیپورٹ دے کے سرکر کردیا آج آئیپورٹ میں کون جمع کروائی گی ہے جو بائی سے بریدان چکھائی گیا اس پر آگے ایک ان کی ایچی مدراخی ہوگی ہے اور کرونا کی مجل سے وہ تریفت نہیں جا کتے تیسرا تک بچر سرکاری سے ان کو تصویر آتی ہے اس کی اوپر حکومت کی جانے سے ان کو چلسکیر کا نشان ہے جرائے درست اس میں ایک دکٹر کی جانتی کہ ان کو اپن کتاب بھی جانا چاہیے کوئی سائٹ کیا جب نواز شریف آتے جا رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ صبح سے رہ کے رات تک ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اگر اس کو جانی نہیں دیا تو یہ مر جائے گا آپ گارنٹی دے دے کہ منگل تک یہ زندہ رہے گا کہ مر جائے گا اس قسم کی بات ہوتی تھی آپ کیا ست نہ کریں جب چلے گئے خود تصویریں آ رہی ہیں اس کے اوپر وہ خود سیاست کرنے لگے تھے یہ حکومت کی طرف سے نہیں ان کی طرف سے خود تھا اور جب حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نواز شریف کو آفیس لائیں گے کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سیاد برکل ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے مجھے یہ خبر دینے کہ پھر سے بیمار ہو گئے جی میں یہ نہیں کہا میں پرسوں مٹی گئے تھا میں پھرے ہو گئے تھے موسیقی دیکھیں یہ آپ کا میرے کال سے سوال نہیں تھا آپ کا ترجیہ تھا جسے میں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا اور کیوں نہیں کرتا میں دلائل دے رہتا ہوں نمبر ایک ایک کہ اس وقت وفاقی حکومت کی جتنی سکیم ہے عصد عمر صاحب نے اسلامباد والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا صاحب پینے کے پانی کے سکیم ہے اس وقت جو چل رہی ہے دوسرا ہی کہ انفرسٹرکٹر کے حوالے سے کہاں پہ اسلامباد اور کہاں پہ کراچی کیا کم تیریزن لیکن اسلامباد کے حوالے سے جو اس وقت پروجیٹ نئے منظور ہوئے ہیں اور فرانوں کو وہ منٹنس کی مدلہ ہے وہ بھی سب کے سامنے اور تمام اگر آپ کو تفصیلات جائی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ مکمل طور پر شیئر کر سکتے ہیں کہ پانی بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس میں جتنی بھی علاقوں کیلئے سیسا پینے کے پانی کا مسئلہ آ رہا تھا ان کیلئے عصد عمر صاحب نے پلیننگ میں بہت بڑا پروجیٹ بلکہ اس کے حوالے سے اغاز بھی اس کا ہو گیا ہے تو یہ تو ہو گیا آپ کے سوال تھا اس کا جواب دوسرا یہ کہ پر تو میں جو میٹنگ کی بات کر رہا تھا میں فلٹ کے حوالے سے میٹنگ کی بات کر رہا تھا تیسرا یہ کہ جو سیول ورک ہے میٹرو کا وہ مکمل ہو گیا ہے اور جو الیویٹر آنا تھا چائنہ سے چائنہ سے جو کہ جینوری میں آنا تھا اور ان کے ہاتھ کرونا کی وجہ سے تمام چیزیں بند ہو گئی تو ایک اپتے پہلی کی جو انہوں نے سی ڈی ایک اور اداروں کو ریپورٹ کیا وہ یہ ہے کہ وہ اب روانہ ہو چکا ہے شپمنٹ ہو رہی ہے اور جیسی وہ پہنچتا ہے تو باقی وہاں پہ سیور ورک کمٹویٹ ہو کے وہ تیار ہے تو اس کا جواب یہ تھا ٹھیک ہے میں آپ کی ساتھ کروں دیکھیں پہلی چیز آپ نے سوال کیا یہ آٹھ سو عرب اور تین سو عرب کی جو ڈی بیٹ چل رہی ہے پلیننگ منسٹر اصد عمر نے تمام طرح سامنے رکھے تھے کہ وہ فاق کون سے مجمع ہے کتنا پیسہ دے رہا ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا ایک تو ڈیٹیلز آ چکے ہیں سب کے سامنے آ چکے ہیں لیکن میں نے آج پوری اپنی پرس کمپرس میں کیا تھا میں نے کہا کہ کراچی کی ترقی کی بات ہو رہی ہے ابھی میرے دوست نے بھی کہا کہ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں کراچی کی بات کیوں کی جا رہی ہے کہ کب تک آپ یہ سننگی کہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے مطلب کون صرف ہر شہر میں اس طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا کراچی کے ساتھ یہ کیوں کب تک ہوتا رہے گا آپ نے کیا کراچی کو نہیں سنا کہ وہ ہمیشہ سی یہ کہتے ہیں کہ کراچی تو سب کا ہے لیکن ہم کسی کے نہیں تو کراچی کا کسی نے ہاتھ تامنا تھا کی نہیں تامنا تھا ہاں یہ بات برکل صحیح ہے کہ اٹاروی ترمیم ہے آپ کے پاس کسی تیارات ہیں ان ایک سی میں آپ کو شیئر ملا ہے فنز ہے آپ کے پاس آپ ان کی ترقی کی اوپر نہیں لگانے اگر نہیں لگا رہی تو کیا آپ کہہ رہے کہ خاموش بیٹا جائے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شیئر جہاں پہ سب سے درہ آبادی ہے ان کی ترقی اور ان کی محرومی کے اوپر خاموش بیٹا جائے نہیں خاموش نہیں بیٹا جا سکتا اور آٹھ سو تین سو عرب کی شکر میں ہم نہیں پڑھتے میں آپ کوئی پرامنیسٹر صاحب کا میسج بتا دیا کہ پرامنیسٹر صاحب کی یہ حکامات ہیں کہ ہم نے جو محرومیہ ہیں ان کا آزالہ کرنا ہے ہم نے جو پلیننگ کیا ان پروجیس پر ہم نے مکمل کرنا ہے ہم نے جو وعدہ کیا اس کو انشانت تکمیل تک پہنچانا ہے ہم نے جو خواب دکھائے اس کو حقیقت میں بتلنا ہے لہذا میں تو اس کی بیٹ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں بلکہ میں پرزندی زرداری کو یہ کہوں کی پرچی پڑھ رہے ہیں ایک دفتے سے جو پیکیجز آپ کے انعنوز کی ہیں رکٹے لگانے کی نقصانات یہ ہوتے کہ آپ نے جو پرانا رکٹہ مارے آج بھی وہ سنا رہے ہو وہ بھائی چیزیں بدل چکی ہے کوئی نہیں پرچے اس کو تمادو تاکی اس کا رکٹہ ماری موہ کے آتے ہیں جاتے ہیں میں تک نہیں کرتا آپ نے میری بات کا اور جو میں نے آج کٹنا ہے اور آخر میں جو بولا نا آپ نے بالکل اس کے ساتھ اتفاق کیا آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں میں آیا میں نے کہا کہ ایک ہفتے سے اگنور کر رہے ہیں لیکن آج آتے سیاست کرنے کی نئے آج میرا پیغام لوگوں کو ہے کہ پراملسٹ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جو خواب دکھائیں کراچی والوں کو اس چین کو ہم نے حقیقت میں بتلنا ہے ہم نے جو منصوبیوں کا اعلان کیا ہے اس کو ہم نے انگراؤن اس کی ایکسٹیوشن کرنی ہے چاہے آپ جتنی بینارے لگائے آٹھ سو عرب کے دوبائی نے سوال کیا میں نے اس ٹوپر بھی کہا کہ کون کتنا دیرے اس ٹوپر ڈیبیٹ کیوں کرے سب کو پتہ ہے یہ حال جو ہوا ہے کراچی کا یہ تو کوئی آج سے نہیں ہوا نا تیسری دفعہ مسلسل حکومت کس کی ہے ان کی ہے تو لہٰذا کب تک ان کو جواب دیکھتے جائیں گے نہیں دینا خدارہ لوگوں کی ترقی لوگوں کے مسائل کے اوپر سیاست نہ کریں یہی میرا پیغام ہے اور میں بے بڑا سی تفاہ کرتا اور یہی میں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ایک افتی تو اگنور کیا جا رہا ہے پھر وہی شور مچاتے ہیں لہٰذا آپ نے قوم کے سامنے میں آج ہا ضرور ہوا کہ میں ان کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ہمارا ابجیکٹو ہمارا کاز بہت بڑا ہے جس میں یہ لوگ میٹری نہیں کرتے ہیں اور وہ ہے ترقیق تینکو سر کراچی کے مسائل حل کرنے پر توجہ دے رہے ہیں کرونا کی صورتحال میں لوگوں کو وبا کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی بچایا جن منصوبوں پر کام کا ہم نے اعلان کیا ان سب کو پایا تقویل تک پہنچائیں گے عوامی مسائل پر سیاست نہ کی جائے وفاق کے وزیر مبادلات مراد سعید اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے